ہیلو فرنڈز تو آج میں بات کرنے والا ہوں دو ہزار اٹرہ میں آئی ہوئی میسٹری سائی فائی ڈراما فیلم ریکس کے بارے میں جو کہ اپنے جانر سے بنی ہوئی کافی زیادہ الگ فلم ہے کیونکہ ہر ایک ریکٹ میں آ کر یہ فلم پوری طریقے سے بدل جاتی ہے کیوں اور کس لیے وہ ڈیٹیل تو آپ کو اس فلم کے پورے کے پورے ایکسپینیشن کو جاننے کے بعد چل جائے گا کہ ایکچل میں یہ فلم کیوں اپنے جانر سے کافی زیادہ ہٹ کر بنائی گئی ہے تو اب ایک میجر سپولر بارنگ کے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ریمائنڈر دے دوں کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے اور لگیا تو اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تھا کہ میں چینل پر اور جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے خیر تو کہانی کا پورا پورا فوکس فلم میں دکھائے گئے تین کیریکٹرز پر ہوتا ہے جن میں سے ایک کلوئی ہے دوسرے اس کے پتا ڈیڈ اور تیسرا کیریکٹر ہے مستر سنو کون کا اس کے علاوہ فلم میں اور کیریکٹرز بھی ہے جن کے بارے میں فلم کی سٹوری ڈسکس کرتے بعد میں آگے آپ کو ان کی پوری کے پوری ڈیٹیلز دے دوں گا کیونکہ یہ کیریکٹر فلحال تو ابھی کے لیے زیادہ امپورٹن نہیں ہے کیونکہ کہانی کو پوری طریقے سے سیٹ جیسے کہ میں نے بتایا کلوئی اور ڈیٹ کو دھیان میں رکھا گیا ہے جہاں پر کلوئی سات سال کی ہے اور اس کے پتا اسے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے کیونکہ دنیا اس کے پتا کے اکورڈین بہت زیادہ بری ہے اتنی کہ اگر وہ باہر جائے گی تو اسے لوگ مار دے گے اور کہیں نہ کہیں کلوئی اپنے پتا کی ان باتوں کا بھروسہ بھی کرتی ہے اس کے وہ گھر کے باہر نہیں جاتے لیکن بار بار جب بھی کلوئی کی نظر باہر اس آئسکرین ٹرک پر پڑتی ہے تو اس سے باہر جا کر آئسکرین کھانے کا من ہوتا ہے لیکن اس کے پتا کلوئی کو ایسا بلکل بھی کرنے نہیں دیتے اور جب کلوئی اسی سچویشن کو اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی تو باہر کی دنیا دیکھنے میں تھوڑی عجیب سی تھی تنی چیزیں بہت زیادہ سلو چل رہی تھی جو اس ٹائم پر تو نہ کلوئی کو سمجھ آتا ہے اور نہ ہمیں کہ ایکچرل میں فلم میں چل کیا رہا ہے ہر تو اب اس پوائنٹ کو چھوڑ کر آتے ہیں کلوئی اور اس کے پتا کی نورمل لائف پر جب ان کے گھر میں کھانے پینے کی ہر ایک چیزیں ہیں اور گھر کی حالت کچھ خات زیادہ اچھی نہیں لیکن راشن اس گھر میں بھرے پڑے ہیں یہاں تک کی گھر میں پیسے بھی کافی سارے ہیں جس کا مطلب صاف ہے کہ کلوئی اور اس کے پتا کو گھر سے باہر جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور ضرورت کی ہر ایک چیز اس گھر میں موجود ہے ان لوگوں کے لیے اور اب بات کریں کلوئی کی موم میری کی تو ان کی دیت ہو چکی ہے اور اس کی موم کی دیت کے بعد سے ہی کلوئی کے ڈیڈ اپنی بیٹی کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں اور ایک حساب سے دیکھا جائے تو کلوئی کی پتا نے اسے یہی بتایا ہے کہ اس کی موم بھی باہر چلی گئی تھی اور ان کی دیت ہو گئی اس لیے وہ خود کو اور اپنی بیٹی کو سیف رکھنے کے لیے باہر جلدی نہیں جاتے اور کلوئی کی پتا باہر تب ہی نکلتے ہیں جب انہیں راشن لانا ہوتا ہے اور کلوئی کی پتا نے اتنے سالوں تب جب کلوئی کو اس گھر میں رکھا ہے تو وہی گھر میں اس کی پڑھائی بھی کرواتے ہیں اور اسے ٹرین بھی کرواتے ہیں کہ اگر سیچویشن زیادہ بگڑی اور اگر اس کے پتا کبھی گھر سے باہر چلے گئے اور ریٹن نہ آ پائے تو اس کے لیے کلوئی کو کیا کرنا ہوگا جس کے جواب میں کلوئی اپنے پتا کو بتاتی ہے کہ وہ یہاں سے سیدھے اپنے پڑوسی سٹیب اور نینسی کے پاس جائے گی اور ان دونوں کو کافی سارے پیسے دے کر وہ ان لوگوں سے خود کی رسپانسیبیلٹی اٹھانے کے لیے کہے گی اور دیکھا جائے تو کبھی کلوئی کی ڈیٹ کی ایک آنکھوں سے خون بھی نکلتا ہے جس کے بعد کلوئی اپنے پتا کو یہ پوچھتی ہے کہ کیا موم کو بھی اسی طریقے سے آنکھوں سے خون نکلتا تھا اور جب وہ بڑی ہوگی تو اس کی آنکھوں سے بھی خون نکلے گا یا نہیں جس کے بعد کلوئی کی پتا کلوئی سے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ سب سے پہلے آ کر اپنے پتا کو ہی یہ بات بتائے گی اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ نارمل ہے ان لوگوں کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ کلوئی کی پتا نے گھر میں ایک رول بھی بنا رکھا ہے اور یہ رول ہے ٹرسٹ کا یعنی کبھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں کہے گے لیکن کلوئی کبھی کبھی جب اپنے پتا سے بات کر رہی ہوتی ہے خاص کر کے باہر کی دنیا کو لے کر تو وہ اسی جگہ کی باہر کی لوکیشنز کی ماؤنٹین بھی بتاتی ہے اور باہر کے نظارے بھی یہ سن کر اس کے پتا کو کافی زیادہ گھسا آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کلوئی سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ گھر پر نہیں ہوتے ہیں اور باہر کسی کام سے جاتے ہیں تو کیا ان کی بیٹی گھر سے باہر نکل کر دنیا دیکھنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں جس کے جواب میں کلوئی اپنے پتا کو نہ ہی کہتی ہے پر ان چیزوں سے اس کے پتا کو بہت زیادہ گھسا آتا ہے جس کے بعد وہ کلوئی کو سزا دیتے ہیں ایک روم میں بند کر کر وہ بھی کچھ گھنٹوں کے لیے تاکہ کلوئی پھر کبھی آگے چل کر اپنے پتا سے کبھی بھی جھوٹ نہ کہے لیکن جب بھی کلوئی اکیلے اس روم میں بند ہوتی ہے تو وہاں پر اسے اس کی ایمیجنری فرنڈ ہائپر بھی نظر آتی ہے جو کہ کلوئی کے حساب سے اس کی پڑوسن ہے اور جب بھی ہائپر اور کلوئی آپس میں بات کرتے ہیں تو ہائپر بار بار یہی کہتی ہے کہ وہ اچانک سے آ کر اسے نیند میں اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ ہلنے کے لیے کہتی ہے یہاں تک کہ کلوئی ہائپر سے عجیب عجیب سوال بھی پوچھتی ہے جیسے کہ دنیا باہر کتنی زیادہ بیکار ہے اور اگر وہ باہر نکلے گی تو اسے مار دیا جائے گا یا نہیں جس کے جواب میں ہائپر اسے نہ ہی کہتی ہے کیونکہ کلوئی کے ایکورڈنگ ہائپر نینسی اور سٹیگ کی بیٹی ہے اور یہاں پر کلوئی کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ ہائپر کے پاس اس کی مام نینسی ہے پر اس کے پاس نہیں اس نے وہ خود کو بہت زیادہ اکیلی فیل کرتی ہے خیر اور جب بھی کلوئی دروازے سے جھاگ کر باہر کی طرف دیکھتی ہے تو باہر اس آئسکریم ٹرک میں کھڑا ہوا وہ بڑا شخص جس کا نام فلم میں مسٹر سنو کلون دکھایا گیا ہے وہ وہی سے کلوئی پر بھی نظر رکھتے ہیں مانو جیسے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کلوئی گھر سے باہر نکلیں اور یہاں تک کی اس شخص نے یہ تک کوشش کی ہے کہ وہ کلوئی کو للچا کر گھر سے باہر نکلوا کر لے آئے کیونکہ ایک پوائنٹ پر وہ کلوئی کی دروازے سے گھر کے اندر ایک بک بھی چھوڑ کر جاتے ہیں کہ آئسکریم ٹرک کتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے بچوں کے لیے جس کے بعد سے ہی کلوئی نے اب زد پکڑ لی ہے کہ وہ آئسکریم ٹرک سے جا کر آئسکریم لے گی جس کے بعد کلوئی جیسی ہی یہ دیکھتی ہے کہ ہائپر اس آئسکریم ٹرک سے جا کر آئسکریم لے رہی ہے تو وہ اپنے گھر سے ہی یہ وش کرتی ہے کہ ہائپر اس کے لیے آئسکریم لے آئے اور ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پر ہائپر سیدے کلوئی کے لیے آسکریم لے آتی ہے جس کے کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ہائپر کی موم نینسی بھی آ جاتی ہے جس کے بعد جا کر نینسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کلوئی کے ڈیڈ گھر میں اکیلے نہیں بلکہ کلوئی کے ساتھ رہتے ہیں جس کے بعد آگے اور کچھ بات بڑے اس سے پہلے ہی کلوئی کے ڈیڈ وہاں پر آ جاتے ہیں اور کلوئی کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتے ہیں اور پھر سے یہی بارننگ دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان سے پوچھ کر کبھی بھی دروازہ نہ کھولے اور اب اس نے ایسا کیا ہے تو اسے پھر سے اس کی سزا ملے گی جس کے بعد وہ اس روم میں پھر سے ہائپر کے پاس چلی جاتی ہے جہاں پر ہائپر اسے یہی کہتی ہے کہ یہ اس کا روم ہے نہ کی کلوئی کا اور سی بیچ ہائپر کے ساتھ عجیب چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ اسے کبھی کبھی اس کمرے میں ایک شیطان عورت کے ویجن آتے ہیں جو دکھنے میں ہمیں بہت بری کنڈیشن میں لگتی ہے بہت کلوئی اسے دیکھ کر ہمیشہ اسے گوست ہی کہتی ہے یہاں تک کہ اس نے اس کی کافی ساری ڈرائنگ اپنے کمرے میں بھی بنا رکھی ہے اور کلوئی بار بار یہی دعا کرتی ہے کہ وہ عورت اسے بار بار نہ دکھیں اور اس کے پہلے بھی کلوئی نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس عورت کے بارے میں اس کے پتا کو بھی بتا پائے لیکن جیسی ہی اس کے پتا اس روم کو کھول کر دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں پر کوئی بھی ایسی عورت نظر نہیں آتا اور اب کلوئی کے پتا اتنے زیادہ تنگ ہو گئے ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہ کلوئی کے لیے مارکٹ سے جا کر اتنی آئس کریم لے آئے گے کہ وہ دوبارہ باہر جا کر آئس کریم کھانے کی ضد نہیں کرے گی لیکن ہوتا کوچھ اور ہے اور کلوئی کے پتا باہر سے زکمی حالت میں گھر پر آتے ہیں جس کے بعد وہ خود کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو کلوئی اس کے پتا کے سامان میں یہ چیک کرتی ہے کہ اس کے پتا نے اس کے لیے آئس کریم لائی بھی ہے یا نہیں جو کیوں سے نہیں ملتی جس کے بعد وہ غصہ ہو کر اپنے پتا سے یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اس کے لیے آئس کریم کیوں نہیں لائی جس کے جواب میں اس کے پتا یہ کہتے ہے کہ اس کے آئس کریم کی چکر میں وہ آج مرتے مرتے بچے ہیں اور پھر کلوی اپنے پتا کو پوچھتی ہے اگر ایسا ہی رہا تو وہ انہیں چھوڑ کر نینسی کے گھر جا کر رہنے لگ جائے گی کیونکہ نینسی اس کے پتا کے ایکارڈنگ اس کی ماں بننے کے لیے ریڈی ہے کافی سارے پیسے لینے کے بعد جس کے بعد کلوی کی پتا اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے پلان بدل دیا ہے اور وہ اب کچھ اور سوچے گے کلوی کو کہیں اور رکھنے کے لیے کیونکہ کلوی کی پتا کے حساب سے ریڈز فیملی کلوی کے لیے ٹھیک نہیں کر تو کلوی کی پتا کی حالت اتنی زیادہ بری ہے کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور باہر کی ساری چیزیں اچانک سے موو ہونے لگتی ہیں مانو جیسے کسی نے ان سبی کو روک رکھا تھا جس کے بعد کلوی موقع دیکھ کر تیجوری میں سے ہنڈرڈ ڈالر نکالتی ہے اور سیدھیں کھلائے گا جس کے بعد کلوی اس کی بات میں آ کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے یعنی جو بھی چیزیں اس کے پتا نے اسے بتائی تھی باہر کی دنیا کو لے کر وہ پوری طریقے سے کلوی کی نظر سے اب جھوٹ ہے وہ ٹرک میں بیٹھا شخص بھی کلوی کو یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے پتا جھوٹے ہیں اور پھر جب گارڈن میں وہ بوڑا شخص ہے یا نہیں جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ کلوی ان کی گرینڈ ڈاٹر ہے اور کلوی یہاں پر اس آفیسر کو یہ کہتی ہے کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے جس کے بعد وہ پولیسمن گن نکال کر اس بوڑے شخص پر تام دیتا ہے جس کے بعد کلوی یہ کہتی ہے کہ مارنا بوڑی بات ہوتی ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بار بار کلوی اس پولیس آفیسر سے یہی چیز کہتی ہے جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ پولیس آفیسر اس گن کو اپنی جیب میں رکھ کر اس سیچویشن سے چلا جاتا ہے مانو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جس کے بعد کلوی کو وہ بوڑا شخص یہ سمجھاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سپیشل ہے اور اسے اس طریقے سے چھپ کر نہیں رہنا چاہیے کر تو آپ سے میں اس بوڑے شخص کو مسٹر سنو بولوں گا تو ٹرک میں بٹھا کر جب مسٹر سنو کلوی کو پھر سے اس کے گھر لے جاتے ہیں تو وہ اسے اس کی موم کی تصویر دکھاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس کی موم بہت ہی ہمت والی تھی جس کے بعد مسٹر کلون کلوی کو ڈرگ بھی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اسے آ کر ان سے ملنا ہوگا تو وہ اس کے پیتا کو ڈرگ دے کر ان سے ملنے آ سکتی ہے اگر اسے پھر سے گارڈن جانا ہے اور آئسکرم کھانا ہے تو جس کے بعد کلوی مسٹر سنو کی بات مان جاتی ہے اور اپنے گھر پر چلی جاتی ہے جس کے بعد جیسی ہی اس کے پیتا بے ہوشی کی حالت سے اٹھتے ہیں تو اپنی بیٹی کو گھر میں ڈھوننے لگتے ہیں جو انہیں گھر کے کونے میں بیٹھے ڈرائنگ بناتے ہوئی ملتی ہے جس کے بعد کلوی اپنے پیتا سے بات کرتے ہوئی یہ کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سپیشل ہے اور باہر کی دنیا بہت زیادہ اچھی جو اس کے پیتا نے اس سے بلکل جھوٹ کہی تھی جس کے بعد اس کے پیتا اسے پھر سے سیچویشن سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھر کلوی یہاں پر اپنے پیتا کی بات نہیں سنتی اور اسی رات کلوی کو پھر سے وہ گوسٹ عورت دیکھتی ہے جسے دیکھ کر اس بار وہ یہ پہچان لیتی ہے کہ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ اس کی ماں ہے کیونکہ اس بار کلوی کے پاس اس کی موم کی تصویر ہے جس کے بعد وہ آگے جا کر اس عورت یعنی اپنی ماں میری سے بات کرنا شروع کرتی ہے جو اسے پہلے تو کافی شانت ہو کر دیکھتی ہے لیکن پھر یہ کہتی ہے کہ یہ ایک طریقے کا ٹراب ہے اور اسے فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد وہ کلوی کو چلاتی ہے اور کلوی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے پیتا کے پاس جاتی ہے جو آدھی بےہوشی کی حالت میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہیڈپون لگا کر تاکہ کلوی ٹی وی میں چل رہی باتوں کو سننا پائے جس کے بعد کلوی اپنے پیتا کے سر سے ہیڈپون نکال کر اپنے کان میں لگاتی ہے اور ٹی وی پر جو چیز چل رہی ہے یعنی نیوز اسے دیکھنا شروع کرتی ہے جسے دیکھ کر اسے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ کلوی جیسے سپیشل بچوں کو ایکچول میں فریق کہا جاتا ہے جنہیں گورنمنٹ مار رہی ہے اور اب ان کی سنکھیا پچھلے سات سالوں میں تھوڑی کم ہوئی ہے اس لئے اب انہیں تھوڑا ڈھوننا مشکل ہو گیا ہے اس کے بعد کلوی کو اپنے گھر کے اوپر کے کمرے سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ بچوں کی جہاں پر جاتے کے ساتھ میں ہی وہ یہ نوٹس کرتی ہے کہ ہائپر کے کلوی سے زیادہ اچھے دوست ہے اور اس بار اس کمرے میں کلوی اکیلے نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے جہاں پر کلوی پہلے تو ہائپر کا اپنی بیس پرینڈ کہتی ہے جس کے جواب میں ہائپر اسے یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ٹھیک ہے جس سے اسے کوئی مطلب نہیں رکھنا ہے جس کے بعد ہائپر کلوی کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے سبی دوستوں کے سامنے جس سے ہائپر تھوڑی اداسی ہو جاتی ہے اور اس کمرے کو بند کر کر پھر سے اپنی موم کی سچویشن میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس بار وہ ڈرتی نہیں ہے بلکہ جا کر اپنی موم کا سامنا کرتی ہے اور انہیں یہ وشواس دلاتی ہے کہ وہ انہی کی بیٹی ہے اور اس کی موم اس سچویشن کو سمجھ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس نے انہیں ڈھونڈا کیسے جس کے جواب میں کلوی یہ کہتی ہے کہ اس نے بس ان کے بارے میں سوچا اور اب وہ ان کے سامنے ہیں جس کے بعد وہ اپنی موم کو یہ کہتی ہے کہ وہ اس کے کلوجٹ میں کیوں رہتی ہے جس کے جواب میں اس کی موم اسے بس یہی کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا لیکن وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں سے وہ نکل کر آ نہیں سکتی جس کے جواب میں پھر کلوئی اپنی موم کو یہ کہتی ہے کہ اس کے پتا نے کہا ہے کہ وہ اسے جلد ہی ایک نئی موم سے ملانے والے ہیں جس کے بعد کلوئی کی ماں اسے یہی کہتی ہے کہ اچھی بات ہے اگر ایسا ہوا تو پھر اگلے دن کلوئی اپنے پتا کو جا کر سمجھاتی ہے کہ ماں زندہ ہے اور وہ ان سے بات کر سکتی ہے جس کے جواب میں اس کے پتا یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں اور کلوئی بس یہ ساری کے ساری چیزیں اپنے دماغ میں سوچ رہی ہے جس کے بعد کلوئی کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ سوستی ہے کہ وہ اپنے پتا کو بےہوش کر کر پھر سے باہر چلی جائے گی کیونکہ اس نے اپنے پتا کے سامنے باہر جانے کی کوشش کی دی جس کے بعد اس کے پتا نے اسے ڈاٹ کر گھر میں مٹھا دیا اور اب کلوئی نے ڈرکس کو جوس میں ملا کر اس کے پتا کو دے دیا ہے جسے تو وہ پہلے تھوڑا پیتے بھی ہے اور اس کے بعد انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کلوئی نے اس جوس میں کچھ ملایا ہے اور پھر اس کے بعد کلوئی اس سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے یعنی گھر سے باہر نکلنا اور اسی بیچ کلوئی کے پاکٹ سے وہ ڈرکس کا پیکٹ گر جاتا ہے اور اس کے پتا کے ہاتھ لگ جاتا ہے جس کے بعد اس کے پتا کلوئی کو پکڑ کر پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد کلوئی بار بار اس کے پتا کو سونے کے لیے کہتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے اس کے پتا سو جاتے ہیں اور پھر کلوئی کی بھی ایک آنکھ سے خون نکلتا ہے جس کے بعد کلوئی پیجوری میں جا کر پیسے کا ایک پورا کا پورا بندل اٹھاتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے جہاں پر مسٹر سنو کلوئی کو روک کر یہ پوستے ہیں کہ وہ جا کہا رہی ہے جس کے بعد کلوئی یہ کہتی ہے کہ وہ پیسے لے کر نینسی کو خرید میں جاری ہے اس کی نئی موم بنانے کے لیے جس کے بعد وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ چلے وہ سب کچھ ہینڈل کر دے گے اور اسی بیچ وہ کلوئی کی آنکھ سے اس خون کو بھی پوستے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن ہوتل میں جانے سے پہلے وہ کلوئی کو تیار کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اندر جا کر جب وہ کسی شخص سے بات کرے گے تو اسے کچھ بھی نہیں کہنا ہے بھلے سے ہی کچھ بھی ہو جائے جس کے بعد مسٹر سنو سے ایک عورت سے ملاتے ہیں جو کہ ایک ایجنٹ ہے جو پہلے تو مسٹر سنو سے ملنے کے لیے منع کر دیتی ہے لیکن بعد میں جب وہ رکس کا نام لے کر اسے کچھ بتاتے ہیں تب جا کر وہ عورت انہیں پومیشن دیتی ہے بائی دو وے کہ یہ بچی ایکچول میں ایک فریق ہے وہ بھی اناد جس کے بعد یہ بات کلوئی کو بلکل بھی پسند نہیں آتی اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ فریق نہیں ہے اور اس کے پتا زندہ ہے جس کے بعد وہ اپنے پتا کا بھی نام بتاتی اور اپنی موم کا بھی جسے سننے کے بعد ایجنٹ رے تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہے اور تب تک وہ کچھ بولے اس کے پہلے ہی مسٹر سنو ایجنٹ رے کے پاس کچھ ڈیمانڈ رکھتے ہیں یہ بول کر کہ انہیں ایک پروٹیکشن چاہیے وہ بھی کلوئی کے ساتھ تاکہ وہ آگے چل کر کلوئی کو سمجھا کر ان لوگوں کی مدد کرنے کے لئے کہے کیونکہ کلوئی بہت زیادہ سپیشل ہے اور ایکچول میں وہ فریق ہے بھٹ مسٹر سنو نہیں اور جو ہوا میں نے اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا کہ کلوئی اس سیچویشن سے بھاگ کر کچھن میں چلی جاتی ہے جہاں پر مسٹر سنو اسے آ کر سمجھاتے ہیں کہ کلوئی کو اپنا مو نہیں کھننا چاہیے تھا جس کے بعد کلوئی یہ کہتی ہے کہ وہ فریق نہیں اتنا سننے کے ساتھ میں ہی ہوتل میں کام کر رہا ہے ایک شخص پوری طریقے سے ڈر جاتا ہے جس کے بعد مسٹر سنو اس شخص کے پاس جا کر ایک پین مانگتے ہیں اور وہ پین اس کی ایک آنکھ میں گھوسا دیتے ہیں جس کے بعد وہ شخص چلاتے ہوئے اس کچھن سے باہر نکلتا ہے جہاں پر ایجنڈ رے اور اس کے ساتھ کھڑے باقی دوسرے لوگ سیدھا اس شخص کو گولی مارتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کی آنکھ سے خون نکل رہا ہے جس کے بعد ایجنڈ رے اندر جا کر کلوئی اور مسٹر سنو کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے بھر دیکھتے ہی دیکھتے مسٹر سنو کلوئی کو لے کر وہاں پر سے انویزیبل ہو جاتے ہیں اور پھر سے ٹرک میں بیٹھ کر کلوئی کو یہی سمجھانے لگتے ہیں کہ اس سے اتنی ساری گلوڑی نہیں کرنی چاہیئے تھی جس سے شاید ان کی جان بھی جا سکتی تھی اور ہاں ایک اور ایمپورٹن بات جب مسٹر سنو ایجنڈ رے کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو ایجنڈ وہاں پر لو لائٹ سے یہ چیک کرتی ہے کہ مسٹر سنو کی آنکھ سے کوئی خون نکل بھی رہا ہے یا نہیں لیکن جب وہ کلوئی کو چیک کرتی ہے تو کلوئی کی آنکھوں سے خون کی نشان ملتے ہیں خیرد اب اس ٹرک میں مسٹر سنو کلوئی کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کے گرینڈ فادر ہے اور کلوئی کی موم ٹینی میری وہ مسٹر سنو کی بیٹی تھی لیکن اس کے پتا کی وجہ سے ان کی بیٹی ماری گئی کیونکہ ہمیشہ سے ہی کلوئی کے پتا چھپنے کی باتیں کرتے رہتے جس میں میری بھی پوری طریقے سے شامل تھی لیکن جب میری کو پکڑ کر گورنمنٹ کے لوگ لے جا رہے تھے تو اس کے پتا نے ٹٹ کر اس کا سامنا نہیں کیا بلکہ وہ کلوئی کو لے کر پھر سے چھپنے کے لیے کسی نئی جگہ پر چلے گئے جسے ڈھوننے کے لیے مسٹر سنو کو بہت زیادہ ٹائم لگا اور اب وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو اور انہیں گورنمنٹ کی طرف سے مارا جائے اس نے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کر کلوئی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کلوئی کا بھی حال ان کی بیٹی کی طرح نہ ہو بسٹر سنو خود کے لیے کچھ زیادہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کے پاس جینے کے لیے اب زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے تو جیسے ہی مسٹر سنو کلوئی کو لے کر اس کی گھر کی طرف پہنچتے ہیں تو اس کے پتا باہر ہی کھڑے ان لوگوں کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کلوئی ٹرک سے باہر نکل کر اپنے پتا کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کے پتا مسٹر سنو کو پکڑ کر اس جگہ سے پوری طریقے سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد پھر سے واپس بھی آ جاتا ہے جس کے بعد کلوئی پیسو کے ان بندل کو لے کر پھر سے نینسی کے گھر کی طرف بھاگتی ہے لیکن اس کے پتا وہاں پر آ کر پھر سے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن اس بیچ کلوئی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھیک کار سے جسے آ کر اس کے پتا نے پوری طریقے سے وہی پر روک دیا مانو جیسے لوئی کی پتا ٹائم کو فریز کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ کلوئی کو سمجھاتے ہیں کہ اس پاور سے کبھی بھی ان لوگوں کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا اس لئے چھپنا ایک اچھا خاصا آپشن ہے اور ایسے ہی کر کے اس کے پتا نے کلوئی کو سات سال تک دنیا سے چھپا کر رکھا وہ بھی آجے سے زیادہ ٹائم دنیا کو سلو کر کر اور جب وہ سونے چلے جاتے تھے تب ہی دنیا اپنے حساب سے چلتی تھی اور وہ لوگ جس جگہ پر رہ رہے ہیں ان سبھی کے لئے کلوئی کے پتا اور وہ ایکزیس ہی نہیں کرتے سوائے کلوئی کی اس چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے جس کی وجہ سے نینسی کو یہ پتا چل گیا ہے کہ سامنے کے ٹوٹے پوٹے گھر میں کوئی رہتا ہے کر تو دیکھا جائے تو کلوئی کے پتا کے پاس دنیا کو پوری طریقے سے سلو کرنے کی پاور ہے اور کلوئی کے گرین فادر کے پاس کلوئی کی کہنے پر وہ کام کروی دیتا ہے بٹ کلوئی کی دوسری پاور پلحال تو کلوئی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی تیسری پاور ایکچول میں کس کام آتی ہے جس کا ہنٹ ہمیں تب ملتا ہے جب کلوئی کے پتا کلوئی کی کہنے پر اسے ریٹس فیملی سے ملانے کے لئے لے جاتے ہیں جہاں پر جاتے کے ساتھ میں ہی وہاں پر سٹیو آتا ہے جسے اس کے پتا یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو رکھنے کے لئے اسے اتنا پیسہ دے گے جو انہیں کبھی بھی باہر جا کر کام نہیں کرنا ہوگا جس کے بعد سٹیو مان جاتا ہے اور کلوئی کو اپنے گھر رکھنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اور نینسی بھی سٹیو کی بات مان لیتی ہے بٹ ہائپا یہاں پر یہ کہتی ہے کہ اسے ہی اپنے گھر میں نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک فریک ہے اور ہر رات اسے اپنے بیٹروم میں دکتی ہے جو کی بہت زیادہ عجیب ہے جس کے بعد نینسی کو یہاں پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کلوئی اصل میں ایک فریک ہے اور وہ اپنے پتی کو یہ کہتی ہے کہ وہ کلوئی کو اپنے گھر میں نہیں چاہیے جس کے بعد کلوئی کو گھسا آتا ہے اور وہ نینسی کے پاس جا کر بار بار اسے یہ کہتی ہے کہ وہ اسے اپنی بیٹی بنایا اور یہ کہے کہ وہ اسے پیار کرتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے جس کے بعد سٹیویشن بدلتی ہے اور نینسی اسے فریک کہہ کر وہاں سے بھاگا دیتی ہے اس کا پلان ہمیشہ سے بیکار تھا اور بیکار ہی رہے گا جس میں وہ اس کا ساتھ نہیں دے گے اور انہوں نے کلوئی کو کافی اچھی طریقے سے سنبھال کر اپنے گھر میں رکھا ہے وہ بھی سات سالوں تک لیکن اب کلوئی کی پتا کلوئی کی باتیں سننے کے بعد اسے پنش تو ضرور کرے گے اور پھر سے کلوئی کو ایک کلوزٹ میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں سے وہ سیدھے اپنی موم کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے بعد کلوئی یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی شخص کی موم کو گھ اس کے پتا کو جان سے مارنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کے پتا یہاں پر اس کی بات نہیں سن رہے جس کے بعد اس کے پتا اس کی بات کو سنتے ہیں اور اسے کھول دیتے ہیں لیکن زیادہ پاور یوز کرنے کی وجہ سے کلوئی وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے جس کی تھوڑی دیر بعد جب کلوئی کو ہوش آتا ہے تو وہ اٹھتے کے ساتھ میں ہی پھر سے یہی بات ریپیٹ کرتی ہے کہ موم زندہ ہے اور اسے کہیں پر بندی بنا کر رکھ لیا گیا ہے جس کے بعد مسٹر سنو بھی کلوئی کے پتا سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی زندہ ہے بہت کلوئی کے پتا پھر سے مسٹر سنو کی بات نہیں سنتے اور کلوئی پھڑکی سے جھاک کر ریٹس فیملی کے گھر کے طرف دیکھتی ہے جہاں پر پولیس آئی ہوئی ہے اور نینسی انہیں ساری کی ساری سیچویشن سمجھا رہی ہے یعنی کلوئی کے بارے میں وہ سب کچھ پولیس کو بتا چکی ہے کیونکہ کلوئی نے اپنی پاورز کو یوز کر کر ان دونوں کے ویجن کو اپنے گھر میں بلا لیا ہے اور یہ سن رہی ہے کہ وہ دون وہ باتیں کیا کر رہے ہیں جسے دیکھ کر کلوئی کے پتا اور گرینڈ فادر پوری طریقے سے حیران ہو جاتے ہیں جس کے بعد کلوئی اپنے گرینڈ فادر کے کہنے پر اس پولیس آفیسر کی جیب سے گن نکلواتی ہے اور نینسی کی آنکھ میں گھسا دیتی ہے اور پھر وہ گن نکال کر اس پولیس والے کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے پتا بیچ میں آ کر اسے روک لیتے ہیں لیکن تب تک باہر سیچویشن بری ہو جاتی ہے اور باقی پولیس والے نینسی کو گ گولی مار کر وہی پر مار دیتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ پوری طریقے سے بچ جاتے ہیں کیونکہ پولیس والے کو یہ وشفاس ہو گیا ہے کہ ایکچول میں نینسی ہی ایک پکی جو چھپ کر پولیس والے کو بلا کر ایک منگھڑن کہانی بنا رہی اور اس کے پتا یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہاں پر سیچویشن ڈگڑی ہوئی ہے اور ان لوگوں کو اس جگہ سے جل سے جل جانا ہوگا اور کلوئی کے گرینڈ فادر کلوئی کو اٹھا کر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں جس کے بعد کلوئی کے پت پر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی موم کو ٹیبل پر باندھ کر لٹا دیا گیا ہے جس کے بعد وہاں پر اس کے پتا بھی آتے ہیں اور وہ بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں اور تب جا کر انہیں وشفاس ہوتا ہے کہ کلوئی کی دوسری پاور لوگوں کو ایمیجن کر کر اسی کے پاس لے آنا ہے اور جس کی سے بھی وہ ایمیجن کرتی ہے وہ شخص کلوئی کو صاف صاف دیکھ سکتا ہے باقی دوسرے بلکل بھی نہیں اور پھر اس کی تھوڑی دیر بعد وہاں پر کلوئی کے گرینڈ فادر بھی آ جاتے ہیں جو اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اور کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن یہ خوشی زیادہ ٹائم تک نہیں رہتی کیونکہ وہاں پر تیاری میری کو مارنے کی کی جاری ہے جس میں سے ایک سینٹیز انجیکشن نکال کر میری کو جیسے ہی مارنے والا ہوتا ہے تو کلوئی اپنی پاورز کو یوز کرتی ہے جو اس کی ایک سپرائز لی تیسری پاور ہے اور اس پاور سے وہ لوگوں کی دماغ میں گھج سکتی ہے یعنی مان لو کہ ان کے شریر میں چلے جانا جس کے بعد وہ سام پلان ہو گیا ہے جس کے بعد کلوئی کی موم اس سے یہی کہتی ہے کہ اس شخص کی مدد سے اس کی موم اس سچویشن سے باہر نکل سکتی ہے بس اسے اس کی مدد کرنی ہوگی جس کے بعد کلوئی مان جاتی ہے پتاگے کچھ ہو اس سے پہلے ہی نیچے ایجنٹ رے آ جاتی ہے جس کے بعد اس کے پیتا پورے کے پوری سچویشن کو فریز کر دیتے ہیں اور پھر یہاں پر کلوئی کی پیتا یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جل سے جلد یہاں سے بھاگنا ہوگا ورنہ وہ لوگ پکڑے جائے گ اور اس پوری کی پوری جگہ کو راکٹ کی مدد سے بلاسٹ کر دیا جائے گا بسٹر سنو آ گیا کر کلوئی کی پیتا کو یہی کہتے ہیں کہ اب بھاگنا بہت ہو گیا اب انہیں رکھ کر ان سچویشن کا سامنا کرنا ہوگا جس کے بعد وہ کنونس ہو جاتے ہیں اور پوری طریقے سے ریڈی ہو کر وہ ایجنٹ رے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی سچویشن کو واپس سے نارمل کر کر تاکہ یہاں پر کلوئی اپنی موم کو بھاگانے میں پوری طریقے سے کامیاب ہو جائے جس کے بعد ایجن ہے کہ وہ یہاں پر اس کی بیٹی کے لیے آئی ہے تاکہ اسے فیوچر کے لیے یوز کیا جا سکے جس سے کافی سارے فکس کو پکڑنے میں ان سبی لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور اس سے کلوئی کی پیتا کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بدلے میں میری کو چھوڑ دے گی بٹ یہاں پر کلوئی کی پیتا کو پتا ہے کہ سچویشن کیا ہے اس کی موم کی یعنی دیکھا جائے تو یہاں پر کلوئی کی پیتا ایجنٹ رے کے ساتھ بس ٹائم پاس کر رہے ہے تاکہ کہ جل سے جلد کلوئی کی موم کو وہاں سے چھوڑایا جا سکے جس میں آل موسٹ کلوئی سکسے بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس گارڈ کی مدد سے کلوئی نے ایک گیٹ کو اوپن کروا لیا ہے اور دوسرے گیٹ کے پاس جیسی ہی پہنچتی ہے تو وہاں پر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور آلام بچنے لگتا ہے جس کا سگنل ایجنٹ رے بھی سنتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ لوگ یہی بیٹھے بیٹھے میری کو چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں لوگ پوری طریقے سے فیل ہوگے جس کے بعد سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مسٹر سنو بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور گائب ہو کر وہ ایجنٹ رے سے اس کی گن چھین لیتے ہیں اور اسے جیسے ہی وہ مارنے والے ہوتے ہیں تو ایجنٹ رے انہیں یہ بات ساف سا بتا دیتی ہے کیسا کچھ ہوگا نہیں کیونکہ باہر کافی سارے آفیسرز ہیں جو گن کی آواز سن کر اندر آ جائے گے اور انہیں مار دے گے جس کے بعد ایجنٹ رے اس کا ایڈوانس اٹھا کر گن ان ان سے چھینتی ہے اور کلوی کی ڈیٹ پر فائر کر دیتی ہے لیکن اس کے پتہ اس پوری کی پوری سیچویشن کو فریز کر دیتے ہیں بٹ انہیں اس میں کافی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ تب تک ایک بولہ ٹائم سے پہلے ہی انہیں آ کر لگ جاتی ہے اور پھر رے کلوی کی کمرے میں جاتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ کلوی کس طریقے سے اپنی پاورز کو یوز کر کر اس کی موم کو چھڑا رہی ہے جو بہت بہت بڑی پریشانی ہے یعنی کلوی باقی سبھی کی سبھی ف پاورفل جس کے بعد ایجن رے وہاں پر کلوی کو سیدھے مارنے کی کوشش کرتی ہے جس میں وہ ایک بولیٹ بھی چلاتی ہے بٹ بولیٹ ہوا میں ہی رکھ کر مانو جیسے کسی اور کو لگ گئی ہو جس کے بعد ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ بولیٹ اسٹر سنو کو لگی ہے جس سے کلوی کو اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ کلوی ایجن رے کو وہاں پر اسے ہی مارنے کا آرڈر دے دیتی ہے اور ایجن رے بھی کلوی کی کہنے پر وہاں پر مر جاتی ہے اور پھر اس پھر سے اندر آ جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی گھر کے اندر نہ آ پائے جس کے بعد باہر سے آفیسرز مسائل فائر کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے جو نکل بھی چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ مسائل باہر تک پہنچ بھی جائے گی اور اب اس اسکیپ پلان پر آئے تو کلوی وہاں پر آ کر اس شکت کو مار دیتی ہے اور اپنی موم کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے یعنی راستے میں جو کوئی بھی دوسرے آفیسرز آتے ہیں وہ ان سبھی کو آرڈر د کر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کہتی ہے جس سے کلوی کی موم کا راستہ اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ کلوی کی موم میری کے پاس اگر پاورز ہے تو وہ اپنی پاور کو یوز کیوں نہیں کر رہی جس کے بعد اس کی موم اسے سمجھاتی ہے کہ اس کی پاور ایسے بند جگہ پر یوز نہیں ہو سکی اس کے لیے انہیں باہر جانا ہوگا اور وہی کلوی کر رہی ہے اپنی موم کی کہنے پر لیکن اب کلوی کی پاور زیادہ یوز کرنے کے بج جیسے وہ اتنا زیادہ تھک گئی ہے کہ وہ تھک کر نیچے گر جاتی ہے جس کے بعد وہ حمد کر کر پھر سے اٹھتی ہے اور بہت زور سے چلاتی ہے کیونکہ اس کے پلین کی طرف کافی سارے لوگ اکھٹا ہو کر اس کی موم کو مارنے کے لیے ریڈی ہے اور وہ ایک آخری دور پر کھڑی ہے جسے پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے جس کے بعد کلوی جب زور سے چلاتی ہے تو اس کے چلانے کے وجہ سے کنٹرول روم میں وہ شخص دروازے کو کھول دیتا ہے اور سارے کے سارے لوگ اس کی موم کو گولی تک نہیں مارتے جس کے بعد کلوی اپنی موم کو یہ کہتی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کی موم بھی یہی کہتی ہے کہ وہ بس کچھ ہی سیکنڈز میں اپنی بیٹی تک پہنچ جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں وہاں پر میری کی پاور دکھائی جاتی ہے جو اڑنے کی ہے جس کے اڑنے کی وجہ سے میری کے پاس جو کوئی بھی شکس کھڑا ہوتا ہے اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اور آجائے کلوی کے گھر پر تو مسائل ان کے گھر کے گیٹ تک پہنچ گ اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی سلو موشن میں روکیٹ گھر کے اندر آنا شروع ہوتی ہے اور پورے کے پورے گھر میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے لیکن تب تک کلوی کی پتا اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے باہر کو اٹھ جاتے ہے اور گھر پوری طریقے سے بلاسٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے کلوی کی پتا کی حالت اتنی زیادہ بری ہو گئی ہے کہ وہ بچ نہیں سکے اور وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہے کہ وہ بہت زیادہ سپیشل ہے اور اب ان لوگوں کو چھپنا نہیں چاہی جس کے بعد اس کے پتا کی بھی وہی پر دیت ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی کلوی کو وہاں پر پکڑنے کے لیے کافی سارے گارڈز آتے ہیں تو آسمان میں کلوی کی موم بھی آ جاتی ہے جو جیسے ہی نیچے اترتی ہے تو آس پاس کے سارے کے سارے گارڈز بڑی بے رہمی سے مارے جاتے ہیں اور کلوی کی موم وہاں پر آ کر اپنی بیٹی کو بچا لیتی ہے جس کے بعد کلوی اپنی موم سے یہ کہتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھپنا نہیں ہے بلکہ اس سچویشن کا ڈٹ کر س پڑے جس کے بعد کلوی کی موم اس سے یہی پرامس کرتی ہے اور کلوی کو لے کر اس سچویشن سے سیدھے اڑ جاتی ہے جس کے بعد یہ فلم نہیں پر ختم ہو جاتی ہے ویل تو دیکھا جائے تو یہ ایک سوپر ہیرو فلم ہے جس فلم میں گورمنٹک ایکسمن کی ہی طرح ان فریکس کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ یہ فریکس اتنے زیادہ پاورفل ہے کہ ان سے پوری کے پوری دنیا بدل سکتی ہے اور اسی لیے سات سال پہلے انہیں مارنے کا آپریشن شروع کر دیا گیا تھا کیونکہ سات سال پہلے ہی شاید کوئی بڑی انسیڈنس ہوئی ہوگی جیسے کہ کسی بڑے شخص کو مار دینا جس کی وجہ سے اس سارے کے سارے فریکس لوگوں کی ن نظر میں آگئے اور گورمنٹ نے بھی یہ مان لیا کہ یہ فریکس دنیا کے لیے کتنے زیادہ خطرناک ہے بٹ وہی کہتے ہیں نا کہ ایک کی وجہ سے دوسرے پر بلین کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس کے جیسے لوگ سبھی کے سبھی ویسے ہی ہوگے جن میں کلوئی اور اس کی موم کافی زیادہ سپیشل ہے بٹ کلوئی سب سے زیادہ اس لیے کلوئی اتنی بڑی تو ہو گئی ہے کہ اسے دنیا میں اتنی زیادہ سمجھ ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا اس لیے وہ اب اپنی موم کے ساتھ مل کر باقی دوسرے فریکس کی مدد کرے گی اور گورمنٹ کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے لاکر رکھے گی کہ کون گلت ہے اور کون سہی یعنی دیکھا جائے تو اس فریک فلم کا بھی پورا کا پورا یونیورس بن سکتا ہے کیونکہ یہ کہانی صرف اور صرف ایک ہی فیملی پر فوکس رکھ کر بنائی گئی تھی جسے بہت ہی اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا گیا کیونکہ یہ فلم پہلے تو ہمیں ایک سویلر کی طرح لگتی ہے اس کے بعد جا کر سیکنڈ ہاف میں یہ فلم پوری طریقے سے بدل گئی اور تھرڈ ایک میں آتے آتے یہ ایک سوپر ہیرو فلم بن گئی but unfortunately مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس فلم کا آگے کوئی یونیورس بنیے گا کیونکہ اس فلم نے ہی باکس آفیس پر اتنی خاص زیادہ کمائی نہیں کی ہے کہ اس فلم کا سیکل بنایا جا سکے بہت جو بھی ہو فلم کا آئیڈیا اچھا ہے اور یونیورس بھی کافی زیادہ اچھا جس میں ہو سکتا ہے کہ اگر اس فلم کا فیوچر ہے تو فریقس کی اس دنیا میں اگر کچھ فریقس اچھے ہیں کلوئی جیسے تو کچھ برے بھی ہوگے یعنی وہی ٹھیک ایکسمن جیسے بہت سپر ہیرو جانور سے ہٹ کر جب کوئی فلم کچھ الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ویسی فلم میں باکس آفیس پر چل نہیں پاتی اور آگے چل کر ان فلم کی یونیورس کو پوری طریقے سے بڑھایا نہیں جاتا اور پوری طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے ایسا ہی حال پوش اور جمپر جیسی فلم کا بھی ہوا تھا جو کہ ایک اچھی سپر ہیرو فلم تھی لیکن اپنے جانور سے کافی زیادہ ہٹ کر اور ان فلم کا بھی آگے چل کر کوئی بھی سیکل نہیں آیا اور فریق فلم بھی اسی لائن میں چلتی بھی ایک اور فلم ہے ویل تو اب آپ کی کیا رائے ہیں فلم فریق کو لے کر اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی بہت بھولیے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور لگیا تو اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میں چینل پر جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے ویل تو اب ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں تل دن بائی